اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ سب دوست جو ہیں وہ خیریت سے ہوں گے اور یہ جو سورج کی کرنے میرے پر پڑھ رہی ہیں میرا کیمرہ میں آپ کو دکھاتا ہے یہ دوہزار بائیس کا آخری سورج ہے اور کل جو ہے سورج نکلے گا وہ دوہزار تئیس کا سورج ہوگا تو دوستو دوہزار بائیس میں ہم نے بہت سے ایسے دوستوں کو کھویا اور بہت سے دوست جو ہیں ہمارے ساتھ شامل ہوئے کیونکہ یہ ایک سلسلہ ہے اور چلتا رہتا ہے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ آنے والا جو دوہزار تئیس کا سورج ہے وہ آنے والا جو دن ہے آنے والا جو سال ہے وہ ہمارے لیے اچھا ثابت ہو اور آپ لوگوں نے بھی دعا کرنی ہے میرے لیے اور میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں جتنے بھی آپ میرے فرنڈ ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے آج کے دن جو ہے آخری دن ہے دوہزار بائیس کا اور آپ نے بیٹھ کے سوچنا ہے کہ ہم نے کتنا اچیومنٹ حاصل کیے کتنا ہم نے گول حاصل کیا اور کتنا ہم اپنے آپ کو بیک سائیڈ پہ لے کے گئے اور کتنا ہم نے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور کتنا ہم نے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ برا سلوک کیا اور دیکھیں بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس دنیا میں دوہزار بائیس میں ہم سے بچڑے ہوں گے ہم میں نہیں ہوں گے تو جب ایک بندہ یہاں سے چلا جاتا ہے پھر ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے کہ یار کتنا اچھا بندہ تھا تو ہم ہمارے اس کے ساتھ تلق کیا تھے تب ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا جب وہ ہم سے دور ہو جاتا ہے تو بعد میں ہمیں احساس ہوتا ہے لیکن اس احساس کو ہم ریکاور نہیں کر سکتے اور یہ بھی آپ نے سوچنا ہے اور یہ بھی سوچنا ہے کہ جو ہم سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہیں سوشل میڈیا چلاتے ہیں سوشل میڈیا نے دوہزار بائیس میں ہماری زندگی پہ کتنا افیکٹ ڈالا اور سوشل میڈیا سے ہم نے کتنا فیدہ اٹھایا اور ہم نے کتنا نقصان جو ہے وہ سوشل میڈیا سے اٹھایا اب بھی آپ ایک معاظنہ کر سکتے ہیں رات کو آپ کبھی سوچئے گا کہ ہم ٹک ٹاک چلاتے ہیں ہم فیس بک چلاتے ہیں ہم یوٹیوب چلاتے ہیں اور بہت سے میرے دوست جو ہیں وہ ٹک ٹاک چلاتے ہوں گے لیکن کبھی انہوں نے یہ سوچا ہے کہ یار رات کے ہم تین سے چار گھنٹے جو ہیں وہ ٹک ٹاک چلاتے ہیں ٹک ٹاک سے ہمیں کیا فیدہ حاصل ہوا ہم نے اس کا کیا فیدہ لیا اگر وہی تین سے چار گھنٹے کسی اچھی بات پہ گزار لیتے کسی ورک پہ گزار لیتے کوئی تین سے چار گھنٹے ہم اپنے دین کو دے دیتے ہم اپنے اللہ تعالیٰ کو دے دیتے یار ویسے ہمیں سوچنا تو چاہیے کہ ہم جو ہے وہ رات کو یا دن کو جو بھی ہم ٹائم گزارتے ہیں کبھی رات کو آپ بیٹھ کے سوچنا کہ یار ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس مقصد کے لیے ہم نے کتنا کھ ورک کیا ہم نے کتنا کھ جو ہے اپنا وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارا اور ہم نے کتنا وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دیا ناظرین دیکھیں دو ہزار بائیس ایسے مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے دو ہزار بائیس آیا تھا اور کل کی بات ہے اور ایک سال گزر گیا سال کے ساتھ ایسی عمر بھی گزر جائے گی ایسے ہی ہم جو ہے اس دنیا فانی سے چلے جائیں گے یہ جو ایک دنیا ہے ایک سلسلہ ہے اور یہ ایک عارضی دنیا ہے یہاں سے چلے جائیں گے لیکن ہمارے پیچھے جو ہے ایک چیز رہ جائے گی کہ ہم نے عمال کیسے کیے تھے اور ہم نے لوگوں سے تلقات کیسے رکھے تھے اور لوگوں سے ہمارا رویہ کیا تھا یہ چیزیں ہمارے ساتھ رہیں گی اور یہ چیزیں آنے والے دور میں بھی جب ہم اس دنیا میں نہیں رہیں گے تو لوگ اس چیزوں کو یاد کریں گے نہ کہ ہمیں وہ اگر ہم نے یہاں پہ اچھا سلوک نہ کیا ہم نے لوگوں کے ساتھ برطاؤ اچھا نہ کیا تو پھر لوگ جو ہے ہمیں گالیاں ہی دیں گے ہم موہ پہ بھی گالیاں دیں گے اور ہمارے مرنے کے بعد بھی گالیاں دیں گے اور جو سال آنے والا ہے ایک تو آپ لوگوں نے سوشل میڈیا کو یوز کرنا ہے اپنے فیدے کے لیے سوشل میڈیا جو مطلب جنہوں نے بنایا آپ فیس بک جس نے بنائی یوٹیوب جس نے بنائی ٹک ٹوک جس نے بنائی اس نے اس سے فیدہ اٹھایا وہ پیسے کم آ رہا ہے لیکن ہم جو ہے اپنا ٹائمز آئے کر رہے ہیں ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ ٹائمز آئے کر رہی ہے لیکن میں امید کرتا ہوں اور آپ لوگ میرے سے ایک وعدہ کریں کہ جو دو ہزار تئیس آئے گا اس میں آپ لوگوں نے سوشل میڈیا سے فیدہ اٹھانا ہے آن لائن ارننگ میں بہت سی دنیا جا رہی ہے اور جو آن لائن ارننگ ہے وہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے نہ آپ کسی کے پاس نوکری کرتے ہیں آپ کا جب دل چاہتا ہے آپ اس پہ ورک کرتے ہیں آپ کو پیسے ملتے ہیں اور نہ آپ کسی کی نوکری کرتے ہیں اگر آپ کسی کی نوکری کرتے ہیں تو وہ آپ کو جو ہے وہ تھوڑا سا منٹلی طور پہ بھی آپ کو ڈسٹرب کرتے ہیں کہ آپ نے یہ کام نہیں کیا یہ نہیں کیا سوشل میڈیا ایسا ایک پلیٹ فارم ہے آن لائن ایسا ورکنگ ہے جس سے ہم کسی کے تابے نہیں ہوتے جب ہمارا دل کرتا ہے ہم موبائل کو اٹھاتے ہیں یا کمپیوٹر پہ ہم ورک سٹارٹ کر دیتے ہیں تو امید یہی کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے دو ہزار تئیس کو اور سوشل میڈیا میں پھر کہہ رہا ہوں سوشل میڈیا کو آپ نے وہ اچھے کام کے لیے یوز کرنا ہے اچھے میسج کے لیے یوز کرنا ہے اور پیسوں کے لیے یوز کرنا ہے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آنے والا سال اللہ تعالی کے فضل و کرم سے ہم سب کے لیے بہت اچھا سال ہوگا اللہ حافظ